السلام علیکم اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ پراپٹی آپ رسپائیریٹری سرپس ہے ٹھیک ہے تو ٹائم زائے کیے بغیر اپنے لکچر کو سٹارٹ کرتا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ وٹ از رسپائیریٹری سرپس دے ایریا ویر گیسز ایکچینج ویڈ دے انوارمنٹ ایکچولی ٹیک پلیس اس کال رسپائیریٹری سرپس امیت ہے آپ سمجھ گئے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے الویلائی ایز رسپائیریٹری سرپس آف ہیومن ٹھیک ہے یہ اینیمل باقی اینیمل کچھ ہے اس میں بھی یہ الویلائی یہ رسپائیریٹری سرپس ہے ٹھیک ہے اگر آپ سے ان سکیز میں پوچھا جائے کہ وٹ از رسپائیریٹری سرپس تو آپ نے الویلائی کو ٹھیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ سی اپشن ہوگا ٹھیک ہے گیسز ایکچینٹ ٹیک پلیس ان آل آرگینزم بائی فیزیکل پروسز آف ڈیپیوجن ٹھیک ہے ڈیپیوجن کی طرح یہ ہوتا ہے مومنٹ آب مارکول پرام ہائیر کنسنٹریشن ٹھیک ہے اب یہاں یہ ایک بات ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے ساتھ الویلائی ہے ٹھیک ہے یہ الویلائی ہے اور یہ ان کے ایردگیر نیرپرک آپ کی پلیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلڈ ویسل ہے تو یہاں اکسیجن آتا ہے وائر انوارمنٹ سے اور یہاں سی او ٹو بلڈ سے ادھر جاتا ہے ٹھیک ہے ڈیپیوجن ادھر ہوتا ہے ٹھیک ہے گیسز ایکچینٹ کرپنس ہوتا ہے تو اس پر اس کو گیسز ایکچینٹ کہتا ہے ایکچینج آپ گیسز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ادھر ہمارے پاس ایکچینٹ ہوتا ہے تو اس لئے الویلائی کو گیسز ریسپائریٹی سرپس کہتا ہے کیونکہ یہاں ایکچولی ریسپائریٹی سرپس میں یہاں گیسز ایکچینٹ ہوتا ہے تو اس لئے الویلائی کو ریسپائریٹی سرپس کہتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرے پراپٹیز کو کہ رسپائرٹی سرپس کے کیا کیا پراپٹیز ہونی چاہیے تو پہلے اس میں آتا ہے پرمیابیلیٹی اگر پرمیابل ہوگا تو ہمارے پاس گیس ایکسچینج ہوگا اگر پرمیابل نہیں ہوگا پھر ہمارے پاس ایکسچینج تو نہیں ہوگا اگر پرمیابل ہوگا تو پھر ہمارے پاس گیس ایکسچینج کا پراسس یہ ہوگا ٹھیک ہے پرمیابیلیٹی is directly proportioned to gases ایکسچینج ٹھیک ہے اب تکنیس کی بات آ جاتی ہے والز کی تکنیس الویولائی کی والز کی تکنیس یہ ہونی چاہیے ون میلی میٹر اور لس ٹھیک ہے جتنا یہ کم ہوگا تو اتنی زیادہ ایکسچینج اب گیس پاسیبل ہوگے ٹھیک ہے پھر آ جاتی ہے بات سرپس ایریا کی جتنا لارج سرپس ایریا ہوگا ٹھیک ہے الویولائی کی سرپس ایریا تقریبا سیونٹی ٹو نائنٹی میٹر پر سکوئر یہ ان کی تقریبا سرپس ایریا ہے ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ سرپس ایریا ہوگا لارج اتنی زیادہ گیس ایکسچینج ہوگی ٹھیک ہے گیس کا ایکسچینج اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اب آ جاتی ہے بلڈ سپلائی کی جتنا گوڈ بلڈ سپلائی ہوگا تو اتنا زیادہ ہمارے پاس گیس ایکسچینج ہوگا مطلب یہ ہمارے پاس الویولائی ہے اور ادھر مطلب یہ ادھر دو کیپلیلس ہے تو ادھر جو ایکسچینج ہوگا اور ادھر پانچ کیپلیلس تو ادھر دو کے نسبت پانچ کا مطلب بلڈ زیادہ ہے تو اس لئے ہمارے پاس ایکسچینج زیادہ ہوگا کیونکہ بلڈ سپلائی زیادہ ہے پائپ میں اور ٹو کم ہے ٹھیک ہے تو اس کی نسبت اس کا گیس ایکسچینج اس کے ساتھ زیادہ ہوگا ٹھیک ہے اب وینٹیلیشن میکنیزم کی طرف آتا ہے وینٹیلیشن میکنیزم بریتنگ سیمپل بریتنگ میکنیزم کو وینٹیلیشن میکنیزم کہتا ہے ٹھیک ہے تو جتنا گوڈ وینٹیلیشن میکنیزم ہوگا اتنا گوڈ بلڈ سپلائی ہوگا ہمارے جو ہیومن ہیں ان میں گوڈ وینٹیلیشن سسٹم ہے بلڈ مطلب بریتنگ کا جو میکنیزم ہے وہ گوڈ ہے مطلب نوس ہے اس میں ہیئرز ہے میوکس منگ برین اور برونکی برونکیول بعض آرگنیزم میں اس طرح ہوتا ہے کہ برڈ سپلائیس کے ثرو ہوتا ہے بریتنگ تو وہ گوڈ وینٹیلیشن میکنیزم نہیں ہے ہمارے جو ہیومن اور با کیا کچھ آرگنیزم میں گوڈ وینٹیلیشن میکنیزم پایا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کچھ ترم بکس میں لکھے ہوئے ہیں کہ سٹیپ ڈیپیوجن کسے کہتا ہے سٹیپ مطلب ہائی ڈیپیوجن ٹھیک ہے اور گریڈین وہ چیز جو ڈیسٹن کے ساتھ چینج ہوتی ہے چینج ویڈ ڈیسٹن تو اس کو ہم گریڈین کہیں گے ٹھیک ہے سٹیپ ہائی ڈیپیوجن ہوتا ہے مطلب اب ایک ایم سیکیوز آ جاتا ہے کہ what is a respiratory آرگن respiratory آرگن ٹھیک ہے تو respiratory آرگن ہیومن میں ہمارے پاس لنگ ہے اگر respiratory سرپس کی بات آ جائے تو پھر ہمارے ساتھ الوے ولائی ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے ساتھ الوے ولائی ہے ٹھیک ہے تو یہ اتیاج کی لیکچر امید ہے آپ کو سمجھائی ہوئی ہوں گی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے فی امان اللہ